چار چار تین چار منٹ کی بات خور دوں میں میرے 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 عزیزوں ذرا بات چھن لیں آج ہر پاکستانی کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا جندہ ہے یہ پی ٹی آئی کا جندہ یہ صرف ایک جندہ نہیں ہے یہ ایک آواز ہے ایک امید ہے یہ ایک تحریک ہے قیدی اٹھ سو چار کے لیے جو بے گناہ پاکستانی قوم کی حقیقی آزادی کے لیے اور حرمت رسول کے لیے کڑے ہونے کی سزا کاٹ رہا ہے پاکستانیوں ہمارا مقابلہ مستند سرٹیفائیڈ چوروں سے ہے جن کے سرخیل جن کے ذرا خاموش ہو جائے ہمارا مقابلہ ان لوگوں سے ہے خاموش وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگاؤ انہوں نے کہا آپ دیکھ لیں مولانا فضل رامان کے بیانات نواز شریف کے مریم نواز کے وہ کہتے تھے ان سے بیٹ چین لو کاضی فائزی سے نے ہم سے بیٹ چین لیا ہماری خواتین آج بھی نظر بند ہیں یہ وہ ملک ہے جہاں کے سارے منچف یہ تمہزہ دیکھ رہے ہیں کہ سنم جوید مریم نواز کی خلاف الیکشن لڑ رہی ہے لیکن کہاں سے خاموش غلصہ سنم جوید کہاں سے الیکشن لڑ رہی ہے کوٹ لکپت جیل سے مریم نواز فخر سے اتراتی پھر رہی ہے کہ شیر جیتے گا ہماری امیدوار ڈاکٹر یاسمین راشد ستر سال کی عمر کینسر کی مریضہ نواز شریف کے خلاف الیکشن لڑ رہی ہے کہاں سے لڑ رہی ہے کوٹ لکپت جیل سے لڑ رہی ہے نواز شریف بھی نواز شریف بھی فراد اور چٹنگ کرنے کے بعد اپنے گندے چمٹے نماز سر پہ ہاتھ پیر کے کہے گا کہ میں جیت گیا میرے بھائیوں ایک چھوٹا تھا قصہ سن لو آرام سے ایک قصہ سن لو میں بات ختم کرتا ہوں چلے جی پشتوں میں سن لیں